الحمدللہ پھر سے حلقہ اسیملی چندرائن گھٹے میں سالہ رمیلت ایڈیوکیشن ٹرس کی جانب سے راشن کی کٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اور آج پھر ہم خریب پانچ ہزار راشن کے کٹس حلقہ اسیملی چندرائن گھٹے میں تقسیم کرنے جارہے ہیں اور چندرائن گھٹے میں چارہزار پانچ سو اور پانچ سو دوسرے علاقے میں ہیں تو میں تفصیلات دیتا ہوں کہ ہم ریاست نگر میں ساڑھے پانچ سو راشن کے کٹس آج تقسیم کریں گے للیتہ باغ میں ساڑھے پانچ سو کنچن باغ میں پانچ سو چندرائن گھٹا میں پانچ سو پچھتر اپو گڑا میں چھس سو جنگم میٹ میں ساڑھے پانچ سو بارکس میں آٹھ سو پچیس مطلب بارکس یہ بلدی ڈیویجن ہے جس میں بلہ گڑا یہ پورا ایریا نوری نگر یہ ایریا آتا ہے غوث نگر پھر سلالہ اور بارکس کے لیے صرف سلالہ اور بارکس کے لیے بھی دھائی سو دیے جارے ہیں علی آباد کے لیے ایک سو اور پھر سید علی چبوترا وہ علاقہ ہے وہاں پر بھی ایک سو اور پھر بنجا راہل اور دوسرا علاقہ ہے وہاں پر ایک تین سو تو اس حساب سے ہم نے اس کو خریب پانچ ہزار راشن کے کٹز آج تقسیم کرنے جا رہے ہیں اور ابھی تک ہم چار کورڈ سے زائد کا خرچہ ہم کو آ چکا ہے اور الحمدللہ ستر ہزار راشن کے کٹز کے تقسیم کا پروگرام بنایا گیا ہے اور خریب چالی سے پچاس ہزار کے خریب ہم اب تک تقسیم کر چکے ہیں اور روزانہ تین ہزار لوگوں کے کھانے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے تو اب تک خریب ہم تیس سے پینٹیس ہزار لوگوں کو کھانا بھی کھلا چکے ہیں سالاری ملت ایڈیوکیشن ٹرس کی جانب سے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کام لے رہا ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں کہ آج اتنا بڑا کام سالاری ملت ایڈیوکیشن ٹرس کی جانب سے اللہ مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے لے رہا ہے اور جس میں جس کی راست نگرانی جناب ڈاکٹر نور الدین اویسی صاحب کر رہے ہیں ان کے ساتھ جناب نصیر غیاء صاحب ہے سمد بن عبداد صاحب ہیں فہاد بن عبداد ہیں وہاب ہیں اور سعید صاحب ہیں ان چاروں کی نگرانی میں پورا آناج خریدہ جاتا ہے یہاں تک لایا جاتا ہے اس کے بعد اس کی پیکنگ کی جاتی ہے اور یہاں سے علاقوں میں روانہ کرنے کے لیے پورے انتظامات کیا جاتے ہیں اور خابل مبارک بات ہے مندلس اتحاد المسلمین کے ہمارے کارپوریٹر صاحبان کے وہ سارے علصہ یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں اور مندلس اتحاد المسلمین کے کارپوروں کی جانب سے تمہیں ضرور کہنا چاہتا ہوں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اناج غریب امیر بڑے چھوٹے کے لیے نہیں ہیں یہ اناج جو ہم بھیج رہے ہیں کٹس ہیں یہ خوکوں کے لیے ہے سب سے پہلا حق خوکے کا ہے اور بالخصص ان لوگوں کا جن کے پاس راشن کارڈ بھی نہیں ہے یا راشن کارڈ بند ہو چکا ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے ان کا سب سے پہلا حق ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہر گھر تک پہنچنے میں ناکام ہیں لیکن ہماری کوشش ہے کہ پہنچ سکے اور ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کئی پہ نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر ہم کوشش کریں کہ وہاں پر پہنچیں تو میں آپ تمام کا ممنون ہوں مشکور ہوں کہ سارے لوگ آج کام کر رہے ہیں اور یہ وقت ہے کہ ہم سب کو کام کرنا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے اور میں اس کے ساتھے ساتھ ان سارے تنظیموں کا بھی شکریہ ادا کروں گا جو آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں یہ وقت ہے ہم سب کو مل کر کام کرنے کا اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس کام کو ہماری اس خدمت کو خبول کرے اور ہم سب کو ہمارے اس خدمت کا عجر دے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کے باورکت مہینے میں ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم کو جلد جلد اس بیماری سے نجات دلائے اور جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے جو مخروص ہیں ان کے خرضوں کو دور فرمائے جو پریشان حال ہے مسئیبت زدہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان پریشان حال مسئیبت زدہ لوگوں کی پریشانی کو مسئیبتوں کو دور فرمائے اور